بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چوبیس جنوری ہے منگل کا دن ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاہور ڈیفنس فیز فور میں طالبہ کے اوپر اس کی کلاس فیلوز کے طرف سے تشدد کیا گیا تھا اس کی ایک تو انکوائری ریپورٹ آئی ہے اس انکوائری ریپورٹ میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اور کیا سفارچات کی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ایک تو ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسرا آپ کو بتائیں گے کہ سکول جو ہے وہ اپنے اس کے اوپر ڈھٹا ہوا ہے جو سکول کا ایک رویہ ہے جو سکول کا ایک تقبر ہے جو سکول کا ایک شرمناک وہ ہے اس کے اوپر ڈھٹا ہوا ہے اور سکول نے جو ہے ایک کاروائی کر دی ہے طالبات کے خلاف بقیدہ طور پر اور اس طالبہ کے خلاف بھی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا آج کی اس ویڈیو میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے انکوائری کمیٹری کی رپورٹ کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں جی یہ انکوائری کمیٹری جو ہے یہ ڈی سی لاہور محمد علی جو ہے اس نے نوٹس لیا تھا اور فوری انکوائری کرنے کی جو ہے ہدایت کی تھی اور اس کے اوپر ایک کمیٹری بنی تھی اور اس کمیٹری میں انکوائری کمیٹری میں ڈی ای او زنانہ الیمنٹری ایجوکیشن لاہور ڈیپٹی ڈی او کینٹ اور ڈیپٹی ڈی او مادل ٹاؤن جو ہے وہ اس میں شامل تھیں اور اس کمیٹری نے اپنا کام کیا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے ایک رپورٹ مرتب کی اور وہ رپورٹ بقیادہ طور پر جو ہے وہ ارسال کر دی گئی ہے ڈی سی لاہور کو سی او ایجوکیشن نے جو ہے یہ رپورٹ ارسال کی ہے اب اس رپورٹ میں لکھا کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں جی آہ انکوائری رپورٹ جو مرتب کی گئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے فیز فور کے ایک نیجی سکول کے کیفیٹیریا کے باہر پیش آیا نیجی سکول آپ کو پتا ہے کون سا ہے وہ یہ امریکن سکول جو ہے آہ اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ آہ ڈی ایچ اے فیز فور کے کیفیٹیریا کے باہر پیش آیا چار طالبات نے اپنی کلاس فیلو پر تشدد کیا رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ سکول میں نظم و زبد کا فقدان ہے یہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جی سکول جو ہے اس میں مادر بی در ازاز زیادہ معاملہ ہے اور کوئی نظم و زبد نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے کہ بچے کیا کچھ کر رہے ہیں اس کا بالکل بھی جو ہے وہ خیال نہیں رکھا جاتا اچھا اس کے بعد جی اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے سکول کی کہ وہ جو انٹرنس پوائنٹس ہوتے ہیں اہم مقامات کے جیسے کیفیٹیریا ہے مسجد ہے وارش رومز وغیرہ ہیں جو ان کے باہر انٹرنس پوائنٹ کے باہر کیمراز نصب کیے جاتے ہیں اس انکوائری رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے سکول کے کیفیٹیریا کے داخلی رستوں پر کوئی کیمرہ نصب نہیں کیا گیا جو کہ سکول کی نیگلیجنس ہے اچھا اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے اس انکوائری رپورٹ میں کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا یہ لڑائی جھگڑا کرنے والی جو خواتین جو بچیاں تھی وہ آپس میں دوست تھی اچھا اس میں یہ بتایا گیا کہ جی آہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی اصل جو وجہ ہے وہ سکول سے باہر ایک سٹوڈنٹ پارٹی ہوئی تھی اور اس سٹوڈنٹ پارٹی میں جو وہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو اس کا جو علیہ کا والد ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک پارٹی میں میری بیٹی نے تصاویر بنا کے اپنی کلاس فیلو کے والد کو بھیجی تھی کہ آپ کی بیٹی کنٹرول میں اسے رکھیں یہ جو ہائی سکول کے بچے بچیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر ڈرگز کرتی ہے آہ ویٹس وغیرہ اور یہ چیزیں اور شیشہ وغیرہ کرتی ہے تو اس کی تصویر بنا کے بھیجی گئی تھی علیہ کی طرف سے اس کے والد کو کیونکہ اس کے والد نے بقیدہ اس کو کمیٹمنٹ کی تھی کہ جی میں آپ کی یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا آپ مجھے سیکریٹ لی یہ کر دیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا تو یہ بقیدہ طور پر اس میں لکھا گیا ہے کہ جی واقعہ سکول کے بعد سٹوڈنٹ پارٹی کی تصاویر والدین کے ساتھ شیئر کرنے پہ پیش آیا یہی وہ بلکل وہی بات نکل آئی اس میں اچھا انکوائری افسران نے جی سکول کو چھ لاکھ روپے جرمانے کی سفارش کی ہے بہت کم جرمانہ ہے کیونکہ جو اس کا والد بتا رہا ہے یہ چھ لاکھ تو ایک سمسٹر کی دو بچوں کی فیز ہے جو اس کے اپنے بچے ہیں تو بچوں والدین سے فیز لے کہ سکول جرمانہ کوئی جرمانہ نہیں ہے چھ لاکھ روپے اتنے بڑے سکول کو کوئی جرمانہ نہیں ہے چھ لاکھ روپے سفارش ٹوٹل دو بچوں کی ایک سمسٹر کی فیز وہ جرمانہ کی گئی ہے انکوائری افسران نے یہ اچھا کیا ہے سفارش کی ہے کہ سکول کی ریجسٹریشن موطل کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی سفارش کی گئی اس انکوائری رپورٹ میں اور وہ یہ ہے کہ تشدد کرنے والی طالبات کے نام سکول سے خارج کر دیے جائیں یہ بقیدہ طور پر جو ہے وہ آہ سفارش کی گئی ہے اس انکوائری رپورٹ میں جی آہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ آہ اس میں اور لوگ بھی جو آہ زائری بات ہے آس پاس کھڑے تھے آہ ان کا بھی ایک کردار بنتا ہے ان کو چاہیے تھا کہ اس واملے کو ہونے سے روکتے لیکن انہوں نے بھی اس طرح اپنا کردار ادا نہیں کیا اور یہ انکوائری رپورٹ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ڈی سی صاحب کو ارسال کر دی گئے سی او ایڈیوکیشن کی طرف سے اور ڈی سی لاہور محمد علی جو ہے وہ کل جو ہے اس کے اوپر سفارشات کی روشنی میں یا تو سکول کی ریجسٹریشن مطلق کریں گے یا پھر جرمانے کا فیصلہ جو بھی زیری بات ہے ڈی سی صاحب کی سواب دید ہے یہ ڈی سی صاحب کے نوٹس ایکشن کے اوپر جو انہوں نے ایک شرمناک حرکت کی ہے ایک تو واضح طور پہ ہم آپ کو بارہا بتا رہے ہیں کہ سکول اپنے موقف میں ڈٹا ہوا ہے والد کو بھی کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو اگر سکول پسند نہیں ہے تو بے شک آپ اپنے بچے یہاں سے اٹھوا لیں اور سکول میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ تو بچوں کی لڑائی تھی اور اس کو آپ نے اتنا ایشو بنایا ہے اگر آپ میڈیا کے اوپر گئے یا پولیس میں گئے تو آپ کے بچوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اور یہ سارے معاملات اور اس کے اوپر سکول انتظامیہ نے جو علیہ بچی ہے مدعیہ جو ہے اور اس سمیت جو پانچ لڑکیاں ہیں یعنی ایک علیہ اور چار وہ لڑکیاں جنہوں نے تشدد کیا تھا ان کو سکول سے سٹرک آف کر دیا ہے فارق کر دیا ہے یہ ذرائع بتا رہے ہیں اچھا ساتھ ساتھ جو ہے نامزد جو کیا گیا ہے ساتھ ملازمین کو جو ہے اس میں نامزد بھی کر دیا گیا ہے کیس میں جو میں آپ کو کل تھوڑا سے اشارہ دے چکا تھا آج نام بتا دیتا ہوں ان میں پرنسپل بلال صاحب ہے جو سکول کے پرنسپل ہیں کینٹین کا ملازم ناصر ہے جو موقع پر موجود تھا اور اس نے بچہ نہیں اس نے بچی کو بچائے نہیں ہنان جتوئی اس کے حوالے سے میں پتہ کر رہا ہوں کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ ہنان جتوئی جتوئی فیملی سے ہیں سندھ سے اور ان کا ایک اور کیس بھی آپ کو یاد ہوگا شاروخ جتوئی والا شاید یہ اس کا کوئی ان سے رشتے داری ہے یا یہ بھائی ہے شاروخ جتوئی کا تو اس کے پر بھی انشاءاللہ چیک کرتے ہیں بارال جی حران جتوئی سب عبدالحنان صاحب ہیں یہ بھی ایک کوئی اور لڑکا ہے سمیت ہے محمد حسن ہے اور اسمائیل جو ہے یہ لوگ شامل ہیں ساتھ اور ان کو بقیدہ طور پر پولیس نے جو ہے وہ نامزد کر لیا ہے اور ان نامزد ملزمان میں چار لڑکے شامل ہیں اچھا آہ سکول انتظامیہ پولیس سے تعاون نہیں کر رہی واقعہ کسی سی ٹیو فوٹیج تفتیشی افسر کو نہیں دی گئی یہ پولیس نے بقیدہ طور پر اعتراف کیا ہے اور آہ چار چشمدید گواہوں کے پیان بھی اس میں کلم بند ہو گئے ہیں اور محکمہ تعلیم نے بھی پانچ لوگوں پر مشتمل جو ہے کمیٹی بنا دیا ہے جو تین دن میں اپنی رپورٹ جو ہے وہ محکمہ تعلیم کو دے گی ایک اور کمیٹی بنی ہے کمیٹیوں میں کمیٹیوں ڈالی جا رہی ہیں اچھا اس کے بعد جی ابوری زمانت کروا کر جو مرکزی ملزمہ ملزمہ طالبات ہیں وہ بھی شامل تفتیش ہو گئی ہیں ہم آپ کو بتا چکے وہ زمانت کروا چکی ہیں اور جبکہ باقی لوگ بھی اپنا اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں سکول کی کلوزر کٹ فوٹیجز بھی تفتیش کا حصہ بنائی جا رہی ہیں طالبہ تشدد کیس پر ڈسٹرک ایڈوکیشن تھارٹین انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی اور وہ اس نے رپورٹ جمع کروا دی تفتیش کے تقاضے پورے کر کے حقائق منظر عام پر لائے جانے کا پولیس بار بار کہہ رہی ہے لیکن یہ حقائق کس طرح منظر عام پہ آئیں گے آنے والے دن میں اس چیز کا پتا چلے گا یہ تھی وہ تفصیلات جی جو اس کیس کو لے کر جو میرے پاس آئی تھی آج کی ڈیولپمنٹس تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بہرحال انویسٹیگیٹ ہونے والا معاملہ ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ایک طرف موقف سیدھی سی بات ہے آیا ہوا ہے جو والد بچی کا والد ہے اس کی طرف سے جو دوسری طرف کا موقف ہے ان کا موقف بھی آئے گا اور وہ بھی پتا چلے گا وہ کہتے کہ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بچی ڈرگز کرتی تھی وہ کہتے ہیں ان کی بچی ڈرگز کرتے تھے ہیں انہوں نے پتا نہیں یہ دونوں طرف یہ معاملہ چل رہا ہے تو بہرحال بہت حیران کن بہت افسوسناک اور بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز جہاں پہ والدین اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی بچے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ظاہری بات ہے جو کچھ بھی انسان کر رہا تھا ہم نے بچوں کے لئے کر رہا ہوتا ہے اور ان کے مستقبل کے لئے کر رہا ہوتا ہے لیکن حیران کن طور پر سب سے قیمتی سرمایہ جب والدین سکول بھیجتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں سکول سے اتنی بڑی فیزیں دے کے ہمارے بچوں کا بہترین خیار کھا جائے گا ہم سے بھی بڑھ کر لیکن انفارچنیٹلی سکول جو ہے وہ ہمارے ملک میں ایک بزنس بن چکے ہیں بلکہ ایک انڈسٹری بن چکے ہیں اور اس سے بہتر کاروبار آج کل کوئی نہیں ہے اس لئے لوگ اس کو ایک انڈسٹری کے طور پر لیتے ہیں اس کو اس طرح نہیں لیا جاتا جیسے ہمارے پرانے زمانوں میں ہمارے زمانوں میں سرکاری سکولوں میں بچوں کا خیار رکھا جاتا تھا ان کی کیر کی جاتی تھی والدین کو اپ ڈیٹ کیا جاتا تھا ساری صورتحال سے کہ آپ کا بچہ کیا کچھ کر رہا ہے اور ٹیچرز بھی بڑے سخت ہوتے تھے ہم نے تو بڑی ماریں کھائی ہیں بارال یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلی بھی کوئی ویڈیو اس حوالے سے جوب اور بھی ڈیویلپنٹس کسی اور کیس کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ان دعوی میں بس یاد رکھا کریں اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو اس کے خلاف ساس چین کرنے والوں کو انہیں سنابوت کریں ظالموں کو عبرت کا نشان بنائیں مظلوموں کو انصاف ملیں مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ